امریکہ کی اگلے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرم کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے حضب اختلاف کی جماعت ڈیموکراتک پارٹی کے تقریباً چوبیس ارکان اس وقت میدان میں ہیں ان میں سے دس کے درمیان پہلا مباعثہ ہوا بدھ کے شام مزید دس کے درمیان مباعثہ ہوا کل رات امریکی ریاست فلوریڈا میں جسے امریکی ٹی وی این بی سی نے منقلت کروایا اس مباعثے میں شامل کچھ نوایا امیدواروں میں سب سے آگے ہیں سابق نائب صدر جو بائیڈن چھتر سالہ بائیڈن انیس سو ستر سے سیاست میں ہیں وہ پہلے دو مرتبہ صدر کے عہدے کا انتخاب لڑنے کی کوشش کر چکے ہیں ایک اور مقبول امیدوار ہے سینیٹر کاملہ ہیریس جوون سالہ کاملہ ہیریس وکیل بھی ہیں اور ان کی والدہ کا تعلق بھارت سے ہے دوہزار سولہ کی طرح اس بار بھی برنی سینرز اپنی قسمت آزمار رہے ہیں ستر سالہ برنی امریکی کانگریس کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے سے موجود آزاد سیاستدان ہیں مگر وہ ڈیموکرائٹک پارڈی کے ساتھ ہی ووٹ کرتے ہیں اور ان صدارت انتخابات کی دور میں سب سے کم عمر امیدوار ہے پیٹ برجیچ سنتیس سالہ برجیچ اپنے مختصر سیاسی کریئر میں اب تک صرف میر کے عہدے تک ہی پہن سکے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ امان ازھر وائٹ ہاؤس سے موجود ہے امان سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو امیدوار ہمیں نظر آئے وہ رائے آما کے جائزوں کے مطابق سب سے آگے ہیں تو کتنا سخت مقابلہ ہوا سٹیج پر کل رات جی خاصی لائیولی ڈیبیٹ تھی گرما گرم ڈیبیٹ تھی جیسے آپ نے کہا ہے اس وقت پولز کے مطابق جو بائیڈن سب سے آگے ہیں لیڈ رکھتے ہیں اس لئے وہ شاید ان تمام امیدواروں کے حدف پر بھی تھے جس میں ان کی پسلے کچھ عرصے میں جو انہوں نے نسل پرستی کی کچھ سینیٹرز کی حمایت کیا یا جو بسنگ کا معاملہ آیا سکولوں میں سیگریگیشن کو کم کرنے کے حوالے سے اس پر خاصی تنقید بھی ہوئی ان کے بعد کیونکہ برنی سانڈرز ہیں اور یہ دونوں حضرات جو بائیڈن اور برنی سانڈرز کیونکہ ستر عمر سے زیادہ گئے ہیں تو جو پارٹی کے جتنے بھی ینگر امیدوار تھے ان کے علاوہ ان کی طرف سے اس معاملے پر بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو فلحال تک کے جائزوں کے مطابق تو یہ صورتحال رہی اگر اس پوری ڈیبیٹ کا ایک احاطہ کریں تو آپ دیکھی اس میں دس امیدوار شامل تھے اور کون کون سے موضوعات اس میں زیرے بحث آئے اس کے بارے میں ایک ریپورٹ کی میں نے ترطیب دی ہے آئے ذرا اس کا جائزہ اس ریپورٹ کی صورت میں لیتے ہیں جمیرات کو ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں امریکی ٹی وی چینل این بی سی کی جانے سے منقضہ مباحثے میں دیموکرائٹک صدارتی امیدوار اور سابق نائب صدر جو بائیڈن نے واضح کیا کہ وہ ایک بار پھر کیوں انتخاب لڑنا چاہتے ہیں میں اس ملک کی قیادت اس لیے سوالنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں ملک کی روح کو بچانا ہے اسے صدر ٹرمپ نے تباہ کر دیا ہے بائیڈن کے برابر میں ورمانٹ سے سینیٹر برنی سانڈرز کھڑے تھے جو بطور صدارتی امیدوار دوسرے نمبر پر ہیں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے مسائل صدر ٹرمپ کو شکست دینے سے بڑھ کر ہیں اس وقت تک کچھ نہیں بدلے گا جب تک ہم وال سویٹ انچورنس انڈسٹری، فارمسیوٹیکل انڈسٹری، دفاعی سانت اور اندھن کی سانت کا مقابلہ کرنے کی جورت نہیں کریں گے دو گھنٹے تک جاری رہنے والے مباحثے کے دوران بائیڈن اپنا دفاع کرنے پر مجبور بھی نظر آئے کیلیفورنیا سے سینیٹر کاملہ ہیریس نے بائیڈن کو ماضی میں نسل پرستی کے حامی سینیٹروں سے اتفاقے رائے قائم کرنے پر تنقیب کا نشانہ بنایا یہ سننا تکلیف دے تھا جب آپ نے ان دو سینیٹروں کی شہرت کے بارے میں گفتگو کی جنہوں نے نسل پرستے کی بنیاد پر اپنی سیاست چمکائی تھی بائیڈن اور سانڈرز دونوں کی عمر ستر سال سے زیادہ ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی میں عمر پر مبنی تقسیم اس وقت واضح طور پر سامنے آئی جب کیلیفورنیا سے کانگرسمن ایریک سوالول بائیڈن سے مخاطب ہوئے میں چھ سال کا تھا جب ایک صدارتی امیدوار نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کی باغ دور نئی نسل کو تھوائی جائے وہ امیدوار اس وقت جو بائیڈن تھا وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے وقت آ گیا ہے کہ کیل نئی نسل کو دی جائے دوسرے جوان سال ڈیموکریٹ جو پچھلے مہینوں میں انتخابی سروے میں اُبھر کر سامنے آئے ہیں وہ ہیں ریاست انڈیانا سے تعلق رکھنے والے میئر پیٹ پوٹیچچ سٹیج پر موجود دیگر امیدواروں کی طرح انہوں نے بھی صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہمیں منافقت کو منافقت ہی کہنا چاہیے ایک جماعت جو اپنا تعلق مسیحیت سے جوڑتی ہے وہ پھر سمجھتی ہے کہ سرحد پر گارڈز کے ہاتھوں خاندانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے یا بچوں کو پنجروں میں رکھنے کی خدا حمایت کرتا ہے تو وہ جماعت مذہب کی زبان استعمال کرنے کا حق کھو دیتی ہے امان ویسے تو صدر ٹرمپ جی ٹوینٹی کے لیے جاپان میں ہے وگر انہیں دیبیٹ دیکھی اور ٹویٹ بھی کیا کیا کہا انہوں نے جی ہاں وہ ساکہ میں موجود ہیں لیکن انہوں نے یقین وقت نکالا ہے بلکہ تین سے چار ٹویٹس کی اور ان کی جو آخری ٹویٹس حوالے سے تھی وہ دو گھنٹے پہلے آئی جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن اور برنی سانڈرز کے لیے کل کا دن زیادہ اچھا نہیں تھا ایک تھکن کا شکار تھا جیسے کہ انہوں نے سلیپی جوہ کے حوالے سے کہا اور دوسرے برنی سانڈرز کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ پاگل ہیں نٹس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور اس کے علاوہ جو ان کی باقی ٹویٹس تھی اس کے حوالے سے انہوں نے جو دیموکریٹک پارٹی کے تمام امیدواروں نے جو ان کے بقول صدر کے بقول غیر قانونی تارکی نے وطن کے لیے صحت عامہ کے منصوبوں کا اعلان کیا اس کو حدف تنقید بنایا اور کہا کہ انہیں امریکی شہریوں کا شاید زیادہ خیال ہونا چاہیے یہ تھے وائٹ ہاؤس سے ہمارے ساتھی امان ازر تینک یو